وزیراعلا پنزاب عثمان بزدار بزریا ٹرین راولپنڈی روانہ عثمان بزدار وزیراعظم کے مختص سلون میں راولپنڈی روانہ ہوئے شیخ رشید راجہ بشارت سمی اللہ چودری بیہمرا وزیراعلا راولپنڈی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج برائی خواتین کا افتتح کریں گے عدالتی فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی کسی پر ناجائز کیس نہیں چلا سکتا انشاءاللہ وزیراعظم تمام مسائل پر قابو پالیں گے حکومت نے سیاحت کے فروغ کا بیڑا اٹھایا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو لاہور میں پاکستانی نجات نورویجن خاتون کے قتل کا معاملہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیمرہ ٹرائل کا انعاقاد کوٹ لقپت جیل میں آن کیمرہ سمات کو نورویج کے شہر اوسلو سے منسلک کیا گیا اوسلو کی پولس پروسیکیوشن اور گواہ نورویج سے لاہور پہنچے ملزم اسحاد پر اپنی نورویجن بیوی سوبیا کو چوکیدار کی مدد سے قتل کروانے کا الزام حمزہ شہباز کو پھر نیب کا بولاوہ آمدن سے زائد اصا سجاد کا کیس نیب نے حمزہ شہباز کو طلب کر رکھا ہے لیگی رہنما کو بینک آکاؤنٹس کے مکمل ریکارڈ کو بھی ساتھ لانے کی ہدایات اپوزیشن لیڈر سے مختلف آکاؤنٹس کے فنڈز منتقل ہونے بارے تفتیش کی جائے گی نواز شریف کا پانچویں بار طبی معاینہ سابق وزیراعظم طبی معاینہ کے لیے شریف میڈیکل سٹی جائیں گے بلڈ پریشر شوگر اور معمول کا چیک اپ ہوگا لندن کے ڈاکٹرز کی تجویز کے مطابق علاج کی حکمت عملی پر غور ہوگا دماغ کی شریانوں میں خون کی گردش کو معمول پر لانے کے لیے نیورو سرجری اور نیورو سائنسز کے پروفیسرز معاینہ کریں گے حنیف عباسی کی زمانت کے بعد جیل سے رہائی کا معاملہ جیل سپریٹینڈنڈ اڈیالا اور اٹک کے دس طفت کے بعد روپ کار کیمپ جیل پہنچے گی جیل میں رہائی کے انتظامات مکمل تحریری فیصلے کا انتظار لیگی رہنما حنیف عباسی دل گردوں اور سانس کی بیماری میں مفتلا دس روز سے شیخ زیاد اسپدال میں زیر علاج پی اسکیل بڑھانی اور ٹیکنکل علانس دینے کا مطالبہ گارمنٹ انجینئرز کا چوتھے روز بھی اعتجاب جاری ہے آپ پاشی سیکریٹیریٹ میں دھرنا سیول سیکریٹیریٹ چوک میں وہ کلاس جھگڑے کے بعد کے لاحے عمل پر بھی غور گجرات پولیس فرنڈز کرپشن کے سہتصاب عدالت میں سماس سابق ڈی پی او رائے ایجاز اور کامران ممتاز کے جوڈیشنل ریمان میں تیرہ روز کی توحصی کامران ممتاز نے دورانے تیوناتی پچاس ٹرانزیکشن سے پچانویں ملین روپے کی رقم نکلوائی رائے ایجاز نے دیگر ملزیمان کے ساتھ مل کر کروڑوں روپے خرد بڑھ کیے نیا پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت کا ملزیمان کو دوبارہ پچیس اپرل کو پیش کرنے کا حکم وال سیٹی اتھارٹی سے برطرف ملازمین کے لیے خوش خبری عدالت کا تمام ملازمین کو فوری بحال کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں نوکری سے برطرف کرنے کے خلاف درخواست پر سماک عدالت کی ڈیڈی وار سیٹی اتھارٹی کو ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کی بھی ہدایت باڈی لینگویج خاموش اظہار کا مستند فن لائف کورس ڈاکٹر شوانہ مفتی کہتی ہیں ہاتھ باندھ کر بیٹھنے کا مطلب نئی معلومات میں آدم دلچسپی ہے نیچے دیکھنے والے افراد میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے آپ کی بات پر کوئی گردن خو جائے تو سمجھ جائیں وہ آپ سے متفق نہیں تاخیر سے دفتر پہنچنے والے ملازمین کبھی بہتر نتائج نہیں دے سکتے اور سکھوں کا پاکستان میں ثقافتی تہوار بساکھی میلہ تین ہزار سے زائد سکھ یاتری بزر یا ٹرین لاہور پہنچیں گے دس روز قیامت کے دوران سکھ اپنے مذہبی مقامات کی یاترہ کریں گے متروکہ وقف املاک بورٹ کی جانب سے مہمانوں کے لیے شاندار انتظامات والہانہ استقبال کی تیاریاں موسیقی